ہجرت اب تکمیل کے مراحل میں تھی مدینہ منورہ سے تین میل پہلے ایک گاؤں ہے جس کو علیہ بھی کہتے ہیں اور قبا بھی کہتے ہیں اور دونوں کو ملا کے اکٹھا بھی کہتے ہیں کیا کشنصیب یہ گاؤں ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی وہ پہلے یہیں گئے وہاں پہ انسار کی بہت سارے خاندان رہتے تھے many families of انسا were living together here at this place and they would welcome any مہاجر from مکہ شکر اس خاندان کا سربراہ امرو بن اوف تھے اور ان کا نام تاریخ میں بڑے سنہری حرفوں سے لکھا گیا ہے لوگ جون جون ہجرت کرتے گئے وہ یہیں پہ اکٹھے ہوتے گئے جب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخِ مبارک دیکھتے ہی ان سب لوگوں نے ایک پرزور ناران گیا اللہ اکبر کا اور اپنے آپ کو خوش نصیب کہا کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہمانی میں آگئے ہیں وہ انتہائی خوش تھے اور انہوں نے ویسے تو انسار کے ہر گیسٹ کو جیسے میں نے عرض کیا یا ہر مہاجر کو انسار بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا خوش آمدیت کہا لیکن ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان کے لئے کمال کی آمد تھی اور لوگوں کو جون جون پتا چلتا رہا انسار کو کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے تو وہ سارے آہستہ آہستہ جوک دائیز راوک وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے most of the صحابہ who had migrated from مکہ they first came and stayed there and many of them who are very famous and have great status they were still staying there ان میں حضرت ابو بکت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب حضرت مقباد حضرت سحیل حضرت سفان آیاز عبداللہ ابن خرطمہ وحاب بن سعد معمر اور اور حضرت عمیر بن آوف وہ ابھی تک یہیں پہ مہمان تھے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چودہ دن قیام فرمایا چودہ دن کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تیرہ میں جس کا تذکرہ ہے یہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد قبا رکھا گیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح اس مسجد کی تعمیر میں کام فرمائے آپ خود بھاری بھاری پتھر لا کے اس مسجد کی تعمیر کے لیے رکھتے رہیں اگرچہ صحابہ نے ہزار ہا کوششیں کی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کم نہ کریں لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنی محبت سے اپنی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں یہ مسجد جہاں تعمیر ہوئی یہ جنابِ حضرت قلسوم رضی اللہ تعالی انہا کی زمین تھی اور اس کے اوپر اس کو یہ اعزاز ہوا کہ وہاں یہ مسجد تعمیر ہوئی جب وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک محلہ آتا ہے جس کو بنی سلیم کہتے ہیں اس دن جمعہ کا دن تھا جمعہ کے وقت نماز کا وقت ہو گیا تو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ یہیں پہ پڑھایا اور جب ازان کا فیصلہ بھی ہوا تو یہیں پہ پہلا خطبہ بھی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پہ دیا اور یہیں پہ پہلا جمعہ پڑھایا گیا یہ بہت بڑی ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خطبہ پہلا جمعہ یہ اسلام کی بنیاد میں ایک اور بہترین اضافہ ہے